شروع سے آتے ہیں ریویو کرتے ہیں میں نے بتایا تھا کہ کی ورڈ کیا ہوتا ہے کی ورڈ کیا ہے نام سے ہی پتہ لگ رہا ہے کہ کئی ورڈ ہے ہمارے میں ایک سے زیادہ یا ایک ورڈ پر مشتمل ہوتے ہیں لیکن یہ کونسے ورڈ ہوتے ہیں یہ وہ ورڈ ہوتے ہیں جو ہم گوگل کر رہے ہوتے ہیں کچھ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ کچھ بھی چاہیے گوگل کر لو تو وہ جو ہم گوگل کرتے ہیں وہ جو الفاظ رکھتے ہیں یہ وہ والے الفاظ ہیں اب مثال کے طور پر مجھے کیا چاہیے میری product کیا ہے جو میں ڈھونڈ رہا ہوں یا میری service کیا ہے جو میں ڈھونڈ رہا ہوں یا میں کون سی information لینا چاہتا ہوں سو وہ جو میں لکھ رہا ہوتا ہوں وہ میرے keywords ہوتے ہیں کہ میں کیا ڈھونڈنے لگا ہوں اب ہم پہلے یہ دیکھ رہے ہیں اب basically تو کیا ہوتی ہے یہ search terms ہوتی ہیں یعنی کہ میں اگر اس کو اپنے طور پر دیکھوں تو میں کہوں گا کہ میں جو ڈھونڈ رہا ہوں وہ کیا چیز ہے وہ search term ہے کہ میں یہ search کر رہا ہوں تو اس کو میں کہہ رہا ہوں as a search term کہ میں یہ چیز ڈھونڈنا چاہتا ہوں تو وہ کیا ہوتی ہے search term ہوتی ہے لیکن جب بہت سارے لوگ اپنی اپنی search terms لکھتے ہیں تو no doubt ان کے اندر کچھ نہ کچھ تو common ہوگا تو ان سب search terms سے مل کر جو چیز بنتی ہے dad is a keeper اور وہ بناتا کون ہے وہ کون بناتا ہے مثال وہ بندہ بنایا گا جو یہ سارا ریکٹ رکھ رہا ہے اپنے پاس یہ سارا ریکٹ کون رکھ رہا ہے google رکھ رہا ہے تو google کہتا ہے کہ بھائی اتنے millions لوگوں نے یہ search کیا تو اس نے کہا کیا کہ اس میں سے جو common word سے ان کو ملا کر اس نے ایک word بنا دیا اور اس کو اس نے کہا دیا keyword سمجھا گی keyword کیا چیز ہے اچھا اب آگے اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہم کہتا ہے short tail keyword long tail keyword چیز ہے short keyword کا گیا مطلب ہے چھوٹا سا keyword ہو جیسے میں جون رہا ہوں میں کہتا ہوں ڈی کے ایٹ پریپریشن یا میں لکھتا ہوں computer courses تو یہ دو word پر مستبیل ہیں یعنی ایک دو یا تین تین ورس تک جو word ہوگا ہمارا وہ short keyword میں آ جائے گا چھیک اور جو اس سے بڑا word ہوگا search term ہوگی جس کو google keyword کہہ رہا ہوگا وہ کس میں آ جائے گا long tail keyword میں آ جائے گا جیسے تو یہ لنبا ہو گیا تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ کس category میں چلا گیا long tail keyword میں نے کہا ڈی کے ایٹ پریپریشن تو یہ کس میں چلا گیا short keyword میں چلا گیا لیکن میں نے لکھا online ڈی کے ایٹ پریپریشن ڈلاہور یا میں نے لکھا best mobile app ڈلل ڈی کے ایٹ پریپریشن اب لنبا توڑا ہوتا جا رہا ہے میرا word تو یہ long tail keyword ہو گیا اب اگر ہم یہ دیکھیں کہ جو competition کیا چیز ہوتی ہے competition اور services سرچیز اس سے کیا مراد ہے مثال کے دو پر میں نے لکھا ڈی کے ایٹ پریپریشن ٹھیک ہے تو وہ ساری سرچیز میرے سامنے آگئی ہیں تو ہم اس کو کہہ رہے ہیں سرچیز اب کسی keyword پر سرچیز زیادہ ہوں گی کسی keyword پر سرچیز کام ہو سکتی ہیں تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی سرچیز زیادہ اور competition لو اب اس کا کیا مطلب ہے competition سے کیا مراد ہے کمپیٹیشن سے مراد یہ ہے کہ بھئی اس سرچ کرم کے اگنس کتنے سارے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی ویب سائٹس بنائی ہوئی ہیں اگر بہت سارے لوگوں نے ویب سائٹس بنائی ہوئی ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ competition ہائی ہو گیا اور اگر کم لوگوں نے ویب سائٹس بنائی ہوئی ہیں تو اس کا مطلب ہے competition لو ہو گیا تو ہمارا جو فارمولا ہوتا ہے SEO میں search engine optimization وہ کیا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں competition لوگ ہونا چاہیے اور searches زیادہ سے یہ بلکل ایک بزنس کرنے کا بھی یہی فارمولا ہے ایسے ہی ہے میں کہتا ہوں کہ یہاں پہ میں نے کوئی شاپ کھول نہیں ہے اسی لین میں تو میں کہے اگر ہوں گا سب سے پہلے دیکھوں گا بھئی اس لین میں competition کتنا مجھے ملے گا ایسے نہ ہو کہ جو شاپ میں کھولنا چاہر ہوں دس شاپ already وہ والی بنی ہوئی ہیں اگر کوئی بھی نہیں ہوگی تو میں کہا بھیکل ہی لوگ کمپیٹیشن ہے میرا بزنس چلنے کے چانسز ہیں انتل کہ میرے پاس کچھ پاپولیشن بھی آئے چھیک ہے یہ نہ ہو کہ لوگ ہی کچھ نہ ہو اور بزنس بھی کچھ نہ ہو سرچیز بھی کچھ نہ ہو اور بزنس بھی کچھ نہ ہو تو اب آپ کو اندازہ ہو گیا سرچیز اور کمپیٹیشن کا پتہ لگیا اور یہی کام ایک ایسیو اپٹیمائزر کا ہے یعنی اگر میرے پاس کوئی ویب سائٹ آئے اور وہ یہ کہے کس کی ایسیو کر دیں جس کا مطلب کیا وہ کیا کروانا چاہر شاہر آپ نے بولنا اگر میں کہتا میرے پاس کوئی صاحب آتے ہیں اور مجھے کہتا ہے میری ویب سائٹ بنیو یہ ہے اس کی ایسیو کر دیں اس کا کیا مطلب ہے وہ کرنا کیا کروانا کیا چاہنا وہ کہتا ہے میری ویب سائٹ بنیو یہ ہے لیکن میری ویب سائٹ کی نظر ہی نہیں آتی ہے اگر میں کسی بندے کو اپنی ویب سائٹ کا لکھتا اور ویب سائٹ کا لکھتا ہے لکھتا ہے پھر میری ویب سائٹ آ جاتی ہے جی میں کسی بندے کو کہ پی سلوشن آنا ہے تو یہ ایڈرس ہے وہ تو آئی جائے گا اگر میں کسی کہ انار کے لیے شاپ پر آنا ہے یہ ایڈرس ہے آئی جائے گا لیکن میں یہ کہتا سلوشن کے پاس جو پر آنا پی سلوشن کے پاس جو سروشن ہیں شاپ میں انار کے لیے کے پاس جو پر آنا سروشن ہیں کوئی بھی بردہ گوگل پر انہیں سرچ کرے تو انار کے لیے دکان کا ایڈرس آنا چاہیے یہ سروشن 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 جو ویب سائٹ سائٹ جو ویب ایڈرس الہیدہ چیز ہے اور اپٹیمائزیشن الہیدہ چیز ہے ایڈرس کا مطلب کیا ہے کہ گوگل ایڈرس اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم گوگل کو پیسے دیتے اور ہم گوگل کو ہزار روپے ہم سے لے لو اور ایک دن کے لیے لے لو اور اس کی ایک ہزار روپے کی وجہ سے کوئی بندہ کچھ سرچ کرے تو میری ویب سائٹ کو ٹاپ پر رکھنا اب گوگل کہتا ہے ٹھیک ہے میں آپ ہزار روپے لے رہا ہوں میں آپ کی ویب سائٹ کو ٹاپ پر رکھوں گا اگر کوئی بندہ اس پر کلک کرے گا تو میں آپ کو چارج کروں گا اس ہم بولتے ہیں گوگل ایڈز یعنی اس کو ہم بولتے ہیں سرچ انجن مارکی ٹھیک سرچ انجن مارکی ٹھیک ٹھیک مارکی ٹھیک اور آپٹرمائزیشن میں بھئی کہ میں اسے کہتا ہوں چار مہینے چھ مہینے آٹھ مہینے یا ایک سال میں لوں گا اور آپ کی ویب سائٹ کو رینگ کر دوں گا اتنی دیر میں آپ کی ویب سائٹ کو رینگ کروں گا تو میں اس کے گین ساب سے اتنے چارج کروں گا اس کے لئے مجھے بھی گوگل سوچنے ملی بات ہے گوگل کہتا مجھے پیسے دوں لیکن میں کہتا گوگل کو پیسے نہیں دیں پڑے گے مجھ کو پیسے دیں دوں ٹھیک ہے تو میں آپ رینگ کر آ دیتا ہوں گوگل کے سٹینڈر کرتا گوگل کہتا میری اپنی ویب سائٹ کو رینگ کروانے اورگینک کا مطلب نیچرل پیمنٹ کے بغیر اس کو بولتی یہ ٹرم بہت استعمال ہوگی اورگینک سرچیز ہیں یا پیٹ سرچیز ہیں اورگینک کا مطلب نیچرل سرچیز کوئی بندہ لکھے خرچہ نہیں کر رہا خود ہی چیز اوپر آرہی ہے تو یہ اورگینک سرچ ہے اور پیٹ سرچیز میں در چیز اس وہ سرچی � مطلب ہ سرچیز سرچیز ہیں مطلب 6 دوس مانی حقی دوس روزانہ جان اس سرچیز خیلی چ monopoly کر سنی دوس روزار کرتے وہ یہ�이ہ ہو جا پھرہا ہے میں آپ کو اب چھیں مہینے تک آپ قابر کچھلے مہینے تک آپ should me so to follow پر آ جائے گا پھر دوسرے نمبر والا سینڈرز کو بہتر کر لیتا ہے وہ پہلے نمبر پر چلا جائے گا یہ پیڈ نہیں ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے ایسیو میں سیکھنا ہے کہ یہ کیا سینڈرز ہیں ان سینڈرز کو بنانے کے لیے ہمیں سب سے پہلے کس چیز کی ضرورت ہے کی ورڈ کی ضرورت ہے کیونکہ بھئی ہم یہی تو کہہ رہے ہیں کہ کوئی بندہ سرچ کرے گا تو اوپر آئے گا تو سیڈرز تو وہ کی ورڈ کرے گا یعنی کہ سیڈرز تو وہ اپنی سیڈرز کرے گا ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ یہ سیڈرز کیا ہوتی ہیں کی ورڈ کیا ہوتے ہیں یہ کیسے بنتے ہیں اور کہاں کہاں یہ استعمال ہوتے ہیں اب دوسری چیز کے آتی ہے ہمارے پر لانگ ٹیل کی ورڈ ٹھیک ہے نا لانگ ٹیل کی ورڈ کا بھی اندازہ دے دیا کیا ہوتا ہے میں نے آپ کو اچھا اس کے بعد کیا لکھا ہوا رہا ہے شارٹ ٹرم فریش کی ورڈ شارٹ ٹرم کا کیا مطلب ہے کہ ابھی تھوڑی دیر کے لیے کچھ کی ورڈ ہیں اچھا ایسیو کے لیے ایک سینڈرز آپ نے یاد رکھنا ہے ایسیو کے لیے ایسی ایم کے لیے نہیں یعنی ایک تو سنگل لائن میں آپ ایسیو اور ایسی ایم کو سمجھ لیں سنگل لائن میں ایسیو اور ایسی ایم میں کیا فرق ہے کہ ایسیو کا مطلب یہ ہے کہ ارگینی کے لیے آپ نے رینک کرتا ہے گوگل کے سینڈرز کو فالو کروا کے اس کے لیے جو مینیمم ٹائن پیڑیڈ ہوتا ہے مینیمم ٹو سکس مانت کو ہوتا ہے سکس تو ایٹ منٹ بھی ہو سکتا ہے ایٹھ تو ٹویلھ منٹ بھی ہو سکتا ہے اور سال ڈیٹھ سال بھی لگ سکتا ہے ڈیپنڈز آن کمپیٹیشن کہ بھائی جس کی ورڈ پہ آپ کر رہے ہو اس کا کمپیٹیشن کتنا ہے اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر کوئی بندہ ایسیو ایکسپرٹ ہوگا تو کسی کو بھی ریٹ دینے سے پہلے سب سے پہلے کیا دیکھے گا پہلے یہ دیں گے کہ اس میں کمپیٹیشن کس نے ہے جیسے میں نے دکان کھول گیا پہلے میں دیکھوں گا کہ بھائی اس ایریا میں کتنا کمپیٹیشن ہے پھر ہی میں انویسٹ کروں گا تو اسی طرح جب ہم نے کسی کی ویب سیٹ کی ایسیو کرنی ہوگی تو ہم سب سے پہلے کیا چیک کریں گے کمپیٹیشن اس میں کمپیٹیشن کتنا زیادہ کمپیٹیشن ہے کہ کمپیٹیشن ہے ٹھیک ہے اب دوسری چیز کے ایسی ہیں سرچیدن مارکیٹنگ اس نے کہا کہ بھائی آپ نیا بزنس لے کر آئے ہیں مارکیٹ میں آپ کی ویب سیٹ بھی نہیں بنی ہوئی ہے دکان بھی آپ نے کھول لی ہے آپ نے آفیس بھی اپنا کھول لیا ہوگا ہے اب آپ کو ضرورت ہے کہ لوگ آپ کو گوگل پر دیکھیں لیکن ایسیو تو کہتی ہے کہ بھائی آپ نے چار مہینے سے پہلے تو آپ نظر ہی نہیں آگے ایسی ہی ہے نا اپٹیمائز ہی نہیں ہو سکتا ہے جس کا مطلب یہ ہے تو نہیں کہ وہ چار مہینے وہ بندہ خاموش ہوگے بیٹھا رہے کہ بھی ہاں ہی میں اسیو کروا رہا ہوں تو ابھی کوئی بات نہیں ہے میں چار مگ لیٹ تو نہیں کرے گا وہ کہے گا میرے پاس میں اور ایسا اپشن ہونا چاہیے جسے میں رینگ کروں تو پھر وہ اسیم پہ جائے گا وہ کہے گا چلے چار مہینوں کے لیے میں ایڈورٹیزمنٹ کر لیتا ہوں چار مہینوں کے بعد میں رینگ ہونا ہے چار مہینوں کے لیے میں چاہیے تو وہ گوگل ایڈس میں چلا جائے گا گوگل ایڈس پہ جائے گا جیسے گا ہم نے گوگل ایڈورڈ ایڈورڈ ہویا پرانا نام ہے ایڈس نیا نام ہے ٹھیک ہے شروع میں ایڈورڈ آیا تھا ٹھیک ہے اب انہوں نے اسی کو اپگریٹ کر دیا اور اسی کا نام گوگل ایڈ ہے اور جب ہم کہتے ہیں پی پی سی ایڈس تو وہ بھی گوگل ایڈز کو کہتے ہیں کیونکہ گوگل ایڈ بھی کلک کے اوپر چارج کرتا ہے اور پی پی سی کا مطلب ہی ہی ہوتا ہے پی پر کلک ٹھیک ہے سو گوگل ایڈ پی پی سی ایڈز ایڈ ورڈز یہ سب چیزیں کہیں اب اسی کے لیے ایک ہی چیز کے نام ہیں سارے سکتا ہے ٹھیک ہے اچھا اب آپ کو اندالہ تو ہو گیا ہوگا میں کہتا ہوں شورٹ کم فریش کیورڈ تو شورٹ کم فریش کیورڈ کا کیا فائدہ ہوا تو اسیسی meinen تلسلہ ہی نہیں سکا اس کی کیسی کام ہی نہیں ہے آپ کا لگ دے اس کا کوئی کام ہے میں تو کہہ رہا ہوں اس نے ہونا ہی چار مینوں کے بعد ٹھیک ہے اس کا مطلب کیا ہوا کہ شورٹ ٹم کیورڈ جو ہوتا ہے وہ ایسیو کے لیے تو اتنا ایپورٹنٹ نہیں ہے لیکن وہ ایسی ایم کے لیے ایپورٹنٹ ہوگا دوسرے نمبر پر کیا لکھا ہو آ رہا ہے لانگ ٹرم ایورگرین کیورڈ اب لانگ ٹرم ایورگرین کا کیا مطلب ہے کہ ایسے کیورڈ جو صدا بہار ہیں کچھ بھی ہو جائے گا کونی کیورڈ کو سچ کہتے ہیں لوگوں نے جیسے آپ کہتے ہو آپ نے ایک استمال چودا گاڑی خریدуть نہیں ہیں ایک استمال چودا لیپٹاپ خریدنا ہے یہ کے کیورڈ تو same ہوں گے نا Fang be per year لکھنا چنیا س Ganden rag anni р سا کارس ہی لکھے گا جتے گا جس نے استمال شودا گاڑیاں خرید نہیں ہے وہ عنے چ confiance ہی لکھے گا سو اس طرح کے جو کیورڈ ہوتے ہیں جو کہ evergreen کیورڈ ہیں کہ کسی بھی طرح انہوں نہیں لکھا جانا ہے سو یہ کونسی ہوتے ہیں انہیں بولتے ہیں long term evergreen کیورڈ اور یہ کیورڈ ہوتے ہیں speciality ایسی ہوتے ہیں لیکن اب جب ہم کہتے ہیں short term fresh کیورڈ تو اس کا ہمیں ایک کام تو کر سکتے ہیں مثال کے طور پر جیسے میں کہتا ہوں کہ best foundation course college in lahore اب یہ جو foundation course ہے یہ short term کیورڈ ہے کیوں short term کیورڈ ہے کہ بھائی جب میٹرک کے بچے نے exam دیئے تو اس نے کہا ان کے والدائت نے کہا یہاں کورس کروا لکھے تو یہ چلے گا تو تین چارل نہیں یہی والا کیورڈ مگر یہ چلے گا ہر سال ہر سال چلے گا نا تو ہم نے کہا کیا کہ اپنی ویب سیٹ پر ایک tab بنایا اور اس میں لکھ دیا ہم نے foundation courses اس کو ہم نے جب اپٹمائز کرا لیا تو ہم نے اس پوائنٹ سے ہی اپٹمائز کروایا کہ بھائی ہمیں پتا ہے کہ یہ short term کیورڈ ہے بھائی اس میں active ہونے جا کر february میں اور inactivation ہو جانے جا کر اگست میں لیکن پھر اگلے january میں جا کر اس نے ایکٹیویٹ ہو جانے پھر جو اچھی نہ فری ہوں گے ہے تو short term بھی ہے لیکن سیزنل بھی ہے تو پھر میں اس کی SEO کرلوں گا اس سال کے لیے تو شاید مجھے اس کی اتنی فائدہ نہ پہنچے لیکن long term میں تو مجھے اس کا فائدہ پہنچے گا نا اس لیے کہ وہ کیورڈ تو میں نے short term کے طور پر بنایا ہے مگر اس سال نہیں آیا مگر اگلے سال جیسے ہی january آیا کوئی بندہ شہر کر رہا ہے تو میں بھی رہنکہ رہا ہوں تو مجھے اس کا فائدہ ہوتا ہے اس سینس میں ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں آجی آگے کیا آگیا جی product defining keywords اب product defining keywords کیسے ہوتے ہیں جو کہ آپ کی product کے متعلق بتا رہے ہوتے ہیں اب product کے متعلق بتانے کا کیا مطلب ہے جیسے دراز کے اوپر شاپس بنی ہوئی ہیں اور بھی بہت ساری شاپس ہیں تو product description ہوتی ہے نا لکھا ہوتا کہ یہ چیز کیا ہے جیسے wireless mouse buy کرنے لگے ہو تو wireless mouse کی اتنی لمبی چوڑی description لکھی آ رہی ہوتی ہے تو اس کے اندر جو ہم کیورڈ استعمال کرنے لگے ہوتی ہیں ان کو ہم بولتے ہیں product defining keywords ٹھیک ہے اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس کا استعمال ہم کہاں جا کے کر رہے ہیں زیادہ e-commerce میں e-commerce website e-commerce website کا کیا مطلب ہوتا ہے selling websites جہاں پر online چیزیں بھکنے لگے ہوئی ہیں مثال کے دور پر میری شاپ ہے تو میں اپنی شاپ سے چیزیں بھیجھتا ہوں اور میں نے website بھی بنایا ہے مگر میں online sale نہیں کر رہا ہوں تو کوئی بھی بندہ میری website پر آئے گا information لے گا مجھے call کر کے buy کرے گا لیکن اگر آپ مہاری online selling website ہے تو کوئی بھی بندہ میری option پر آئے گا میری product پر click کرے گا وہاں پر option آ رہا ہوگا add to cart میں اس پر click کرے گا تو وہ پھر پوچھے گا ہاں جی پیسے کیسے دو گے cash on delivery دو گے کے bank پر پیسے ڈال ہو گے میں کہتا ہوں cash on delivery مجھے کہ اپنا address لکھ دو میں اپنا address لکھ دوں گا ٹھیک ہے finish کا button دبائے گا میرے پاس order آ جائے گا میں اس کا order اس کی home delivery پر یہ ہے e-commerce website یعنی یہ سارا transaction ہی online ہو گیا دراز میں ایسی ہوتا ہے سارا transaction online ہی ہو جاتا ہے اسے کسی بندے کی ضرورت ہی نہیں ہے اسے email آئی ہے انہوں نے کیا کرنا ہے ایک mouse نکالنا ہے pack کرنا ہے TCS والے کو ملانا ہے کہ یہ order آیا ہے یہ لے جاؤ یہاں سے اس نے شام کو پٹ کرنا ہے اگلے دن انہوں نے اپنی company کی گاڑی میں بیٹھ کر اس کی گھر میں deliver کرنا ہے اس سے پیسے لینے اور وہ ہمارے company ڈال دینا ہے یعنی یہ ایک e-commerce transaction ہو گیا اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں involve ہیں یہ ابھی آپ کو میں نے بتایا کہ product defining keywords کہاں پر استعمال ہوں گے اور نیچے ہیں یہاں پر ایک time لکھی ہوئی آ رہی ہے low search والیاں ابھی ہم نے اس کو بھی discuss کر دیا کہ search والیاں کیا ہے search والیاں کیا ہے search والیاں کیا ہے وہ بندہ ڈھونڈ رہا ہے کتنا یہ زیادہ تعداد میں لوگ ڈھونڈ رہے ہیں تو کہتا ہے بھئی ایسی جو چیزیں جیسے مثال کے طور پر میں یہ کرتا ہوں کہ آج کے دن میں کتنے وائ فائی ماؤس مکی ہوں گے لاہور میں سموز کر لیتے ہیں کہ آج کے دن میں ہم کہتے ہیں کوئی پانچ ہزار پورے لاہور میں وائ فائی ماؤس مکی ہیں اس میں سے جو انٹرنیٹ کے اوپر جو ماؤس مکی ہوں گے وہ تو پانچ ہزار نہیں ہوں گے ہو سکتا ہے کہ وہ پچاس مکی ہوں یا اس کا مطلب کیا ہو سچوالیم تو بہت کم ہے کیونکہ لوگ دکانوں سے لے رہے ہیں کسی نے اپنے گھر کے قریب سے لیا کسی نے ہارلوڈ سے لیا کسی نے ہفی سینٹر سے لیا کسی نے شاپ سے لیا کچھ لوگوں نے آن لائن بھی لیا مختلف ویب سائٹ سے جا کے اس کا سچوالیم اتنا زیادہ نہیں ہوگا لیکن جو بندہ بھی دراز پر جاتا ہے ایک دفعہ آپ کو پتا ہے اس کی انٹنٹ تو بائن کی ہوتی ہے انفرمیشن کی انٹنٹ لے کر تو نہیں جاتا ہو انفرمیشن کی لینے ہوگا تو باسے گوگل کر لے گا بس پڑھ لے گا کیا چیز ہے یہ ماؤس لیکن جو بندہ دراز پر کلک کر دے اور ایک ٹو کارٹ کر دے اس کا مطلب کیا ہے اس کی انٹنٹ تو پرچیز ہے وہ خریدنا ہی چاہ رہا ہے اس کو کسی بھی آگر میں اس نے اس کو بائن کرنا ہے تو انہوں نے کہا کہ سرچ والیم تو کم ہوگا مگر اس کی کنورجن بہت زیادہ ہوگی پچاس ماؤس بکیں ہیں تو ہو سکتا ہے کہ پچپن سے ساٹھ لوگوں نے کلک کیا ہو اور اس میں سے پچاس بک گئے ہیں سرچ والیم کم تھا مگر کنورجن ایکسٹر آرڈنری زیادہ تھی اس لیے کہ وہاں پر کوئی ایسی بے وکوف ہی ہوگا جو دراز پر جائے روزانہ آرڈر پلیس کریں فنش کریں اپنا ایڈرس دے سب کچھ دے اور واپس آجائے خریدے بھی نہ اس طرح تو کوئی بھی نہیں کر رہا ہوگا جس نے وہاں جا کر اپنا پروسس کمپلیٹ کرنا ہے ہاں کسی نے غلطی سے کر دیا وہ ایک لہتا بات ہے لیکن انٹینشنلی جس نے بھی کیا ہوگا اس نے پرچیز ہی کرنا ہوگا چیک ہے چلنجیا باجتے نیچے آگے کیا لکھا بارے جی جیو ٹارگیٹڈ کی ورڈ سے کیا مراد ہے بیسیکلی جیو ٹارگیٹڈ کی ورڈ کا مطلب یہ ہے کہ لوکیشن بائیس کی ورڈ مثال کے طور پر میں یہاں بیٹھا ہوں بھی میرا ماؤس خراب ہو گیا میں نے کہا بھائی میں جب آفیس سے نکلوں گا نا تو راستے سے ایک ماؤس کریتے ہوں ٹھیک ہے میں نے ایسی گاڑی میں بیٹھا ہوں اپنی میں نے واپر پر لکھ لیا بیسٹ کمپلیٹر شاپ نیر می ٹھیک ہے یہاں میں نے لکھا بیسٹ کمپلیٹر شاپ نیر می تو کیا ہوگا جتنی بھی شاپس ادھر ہوں گی اور اگر وہ گوگل پر بھی ہوں گے تو مجھے ان کی شاپس نظر آ دیں گے میں سیدھا ادھر جاؤں گا اب اس کا مطلب کیا ہوا بیسٹ کمپلیٹر شاپ نیر می ٹھیک ہے اب یہ کیسا ہوگیا لوگیشن بائید ہوگیا یا میں نے لکھا بیسٹ کمپلیٹر شاپ لور مال لاہور تو یہ بھی لوکیشن والا کیورڈ ہوگیا تو کہتا یہ جیو ٹارگیٹنگ بھی والے کیورڈ بھی ہوتی ہیں یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمیں جس ویب سائٹ پہ کام کر رہے ہیں کیا اس میں بھی یہ چلیں گے کہ نہیں چلیں گے اب اس کیورڈ کا کونٹینٹ بھی ہمیں سٹوری بنانی ہے ایسے دارے ہیں کہ ویب سائٹ پہ میں لائنوں میں لکھ کر رکھ دوں گا کمپلیٹر شاپ نیر می کمپلیٹر شاپ نیر می کمپلیٹر شاپ نیر مال اس کی میری ایک سٹوری بنانی پڑے گی کہ if you are looking کمپلیٹر اسیسریز near your home اندر سے یعنی ہم کہہ کہہ رہے ہیں کہ ان کیورڈز نے آپ کی ویب سائٹ میں سٹوری کی فارم میں ایڈ ہونا ہے جیسے آپ بکس پہ پڑھے ہوتا ہے کہ سٹوری لکھی ہوتی ہے ویب سائٹ پہ بھی ڈسکرپشنز لکھی ہوتی ہیں تو اس کو ڈسکرپشن کی سٹوری میں ڈالنے ہم نے ان کیورڈز کو بیسیکلی ہم نے کرنا کیا ہے کہ اگر میرا ویب سائٹ کا کونٹینٹ آٹھ سو ورڈز پر مشتمل ہے تو میں نے کرنا کیا ہے کہ ان کیورڈز کو اس میں اجسٹ کرنا ہے کسی طریقے سے وہ اچھے طریقے سے اجسٹ کرنا ہے کہ فیک نہ فیل ہو رہا ہو کہ میں کیورڈز کو بس اندر کسی نہ کسی طریقے سے لانا چاہتا ہوں بلکہ ایسا فیل ہو رہا ہو جیسے میں انفرمیشن دینے کیلئے یہ ورڈز استعمال کر رہا ہوں آگیا ہے اگلا کیا آگیا لسائی کیورڈز لسائی کیورڈز کیا ہوتا ہے جی لیٹنٹ سیمینٹک انڈیکس یہ لیٹنٹ سیمینٹک انڈیکسن سے کیا مراد ہے اس کو ہم اگر کہنا آسان الفاظ میں ہم کہیں کہ thematic theme ہوتا ہے کسی چیز کا thematic کیورڈز ہوتے ہی ہیں یعنی کہ theme آپ کے کیورڈز سے ملتا جلتا ہو اب گوگل کیا کہتا ہے گوگل کہتا ہے کہ بھئی کیورڈز کو رہن کرو ابھی تک ہم یہ پڑھتے آ رہے ہیں لیکن گوگل یہ بھی آپ کو کہتا ہے کہتا ہے کہ بھئی stuffing نہیں کرنی آپ نے یہ نہیں ہے کہ ہم نے ایک ہی کیورڈ جیسے وہ کسی کا تکیا کلام ہوتا ہے تو ہم اس کیورڈز کو اس طرح استعمال کرنا شروع ہو جائیں کہ ہر تھوڑی دیر بعد ایک ہیورڈ بولنا شروع ہو جائیں ہمیں بھی سننے میں عجیب لگ رہا ہوتا ہے کوئی بندہ ایک ہیورڈ بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں اس گوگل کو یہ پسند نہیں آئے گا گوگل کے ویور کو یہ بات پسند نہیں آئے گی تو وہ کہتا ہے کہ بھئی کیورڈ جو ہے وہ آپ نے between one to three percent استعمال کرنا ہے یعنی اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہر سو ورڈز میں ایک یا دو کر لو اتنہ ہی کہہ رہا ہے one to two percent کا یہ ہی مطلب ہوگا ہر سو ورڈز میں ایک کر لو دو کر لو بڑا ہی کچھ زور زبردستی کرنے کو دل کر رہا ہے تو تین کر لو اس سے زیادہ کروگے تو گوگل کا فیکٹر تھیل ہو جائے گا یعنی اس کا مطلب کیا ہوا ہے ایسیوں تو نہیں ہوگی گوگل کہے گا یا یہ تو ہمارے standards کی against چاہ رہا ہے ہمارے standards کی violation کر رہا ہے کیورڈ stuffing کر رہا ہے it is called کیورڈ stuffing اس کو کیورڈ stuffing گول رہا ہے وہ کہتا ہے یہ تو کیورڈ stuffing کرنے لگا ہو گر بڑ ہو گئی نہیں یہ ساری کی ساری so ہمیں اس چیز کو مینٹین کرنا ہے یعنی وہ کہتا ہے ہر سو ورڈ میں ایک دو یا زیادہ سے زیادہ تین کیورڈ تو تین سو ورڈ ہو گئے اسی حساب سے آپ کیورڈ بھی دیکھ رہے ہیں لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ اب اگر آپ چاہتے ہیں اپنے کیورڈ کو رینک کرنا تو آپ LSI method ٹھیک ہے LSI method کیا ہے کہتا ہے بھئی اپنے کیورڈ کا theme استعمال کرو theme کے لئے کوئی issue نہیں ہے اب کیا کیا ہوا ہے گوگل نے اپنے پاس ایک پوری dictionary themes کی بنا کر رکھی ہوئی ہے ایک سرور اسی theme کا کہ وہ کوئی بھی بندے کا کیورڈ ہوتا ہے اس کے themes اس پہ پہلے سی پڑے ہوئے ہیں جیسے میں کہتا ہوں best computer courses in lahore ٹھیک ہے اب اس کو اگر میں theme کے حساب سے دیکھوں تو اس کا theme تو یہ بھی بنتا ہے نا کہ excel course in lahore foundation course in lahore graphics diploma in lahore digital marketing course in lahore google ads course social media course کتنے سارے theme آگے یہ جب میں استعمال کروں گا تو یہ کیورڈ نہیں ہے تو یہاں پہ ہمیں یہ issue نہیں آئے گا سلمان محمد عثمان محمد عثمان محمد عثمان محمد عثمان پیسر فالی سید عبر شاہ موظم طاہر اے محمد عثمان محمد عثمان اہمان محمد عثمان محمد عثمان آئیشہ یعنی کہ، بار بار ایک theme بھی تمہارا ہو گئے اور یہ theme ہی تو آپ کی website کا content create کر رہا ہے آپ نے website کا content لکھنا ہے تو theme کرو تو آپیں کلک ہو گا مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں یار میری website کا content لکھ دو وہ مجھ سے پوچھے گا ویبسیٹ کس کیس کی آپ کی میں کیا لکھوں مجھے کیا بتا کیا لکھنا آپ میں تو میں اس کو بتاؤں گا یار میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں تو اسے میرے کانٹینٹ کا تھیم پتہ لگ جائے گا اب وہ جو ورڈ آئیں گے وہ کس میں آئیں گے تمیٹک میں آ جائیں گے وہ لسل میں آ جائیں گے اس کے لیے 1 to 3% کی لیمٹ ہمارے پاس نہیں ہے 1 to 3% کی لیمٹ کس کے لیے ایکچول کیورٹس کے لیے آگے کیا آگے 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 ہیں اسے آگے آگے ہیں انٹینٹ ٹارگیٹنگ کیا ہے انٹینٹ کا مطلب ہوتا ہے انٹینٹ کا مطلب کیا ہے میں چاہتا کیا ہوں میری کیا خواہش ہے میں کیا دیکھنا چاہ رہا ہوں میں کیا چیز ڈوبنا چاہ رہا ہوں تو ہم کہتے انٹینٹ ٹارگیٹنگ کیورٹس کیا ہوتا ہے انٹینٹ ٹارگیٹنگ میں مثال کے طور پر کیا آ سکتے آپ کے پاس 3 چیزیں آ سکتے ہیں کہ میں گوگل کیا تو میں نے لکھا what is digital marketing ٹھیک ہے نا تو میں کیا کہا رہا ہوں information لے رہا ہوں تو اس کا مطلب کیا ہوا گی کون سی کیٹنگری میں آ گیا انٹین ٹارگیٹنگ کیورٹ میں آیا اور اس کو ہم کیا بولیں گے informational کیورٹ آئی ہے ہمارا اب میں لکھتا ہوں what is digital marketing تو آپ کو لگتا ہے کہ what is digital marketing لکھنے سے میں کچھ sale کر رہا ہوں نہیں یہ میری commercial تو کیورٹ ہی نہیں ہے تو یہ commercial کیورٹ نہیں ہے یہ informational کیورٹ ٹھیک ہے یعنی اس سے میرے کچھ convergence تو نہیں مل سکتی ہے یہ تو knowledge لینے کے لیے کسی بندے نے یہ کیورٹ ٹائپ کر دیا تو اس طرح کے جو کیورٹ ہوتی ہیں ان کو ہم بولتے ہیں informational کیورٹ ہوں بلکہ education سے relevant ہوتے ہیں جو نہیں کہ education بلکہ college سے relevant ہو school سے relevant ہو بلکہ وہ کسی content کے متعلق بھی educate ہونا ہو سکتا ہے وہ کسی چیز کے متعلق پوچھ رہا ہے جیسے کوئی بندہ پوچھ رہے تھی یہ leather jacket کیا ہوتی ہے leather jacket کیسے بنتی ہے کوئی بندہ پوچھ لے کہ pizza بنانے کی recipe کیا ہے جب کچھ informational چیزیں آ رہی ہیں ان سب چیزوں میں کسی بھی جگہ پر آپ conversion نہیں کر رہے ہیں یعنی کسی بھی جگہ پر what is لکھ کر آپ کچھ sale نہیں کر رہے ہیں مگر indirectly آپ sale کر رہے ہیں کیونکہ یہ آپ نے information اپنے اس page پر دیا ہے جس page پر آپ selling بھی کرتے ہیں آپ digital marketing کا course sell بھی کرتے ہو لیکن basically آپ کر کے آ رہے ہو کہ یہ آپ نے information اس لیے دی ہے آپ نے convert کرنے کے لیے اس کو پہلے information دے رہے ہیں اس کو اس کی interest کی چیز دے رہے ہیں تاکہ اس کو پتہ لگے کہ یہ جس طرح پر میں آگے ہوں یہاں پر مجھے میرے relevant content ملے گا پھر میں اس کو لے کر رہوں گا اپنی sale کی طرف بعد میں یہ آگے اگزیمپل what is lemongrass اس طرح کی چیزیں آنے گی اب آپ یہ دیکھنا نا یہ سب کچھ کیا ہے informational keyword کی category میں آ رہے ہیں اس سے اس طرح کا keyword لکھے آپ کو sale تو نہیں کر سکتے ہیں دوسری category کیا آ رہے ہیں commercial keywords اچھا commercial keywords کا کیا مجھل ہے use with commercial intent ٹھیک ہے so start using keywords like specification expiration یہ ہی ہوتا ہے نا اس میں دراز میں سب کچھ دراز کی جو آپ product description دیکھتے ہو اس کی specification دیکھتے ہو یہ جو ہم نے چیزیں لکھی ہیں مثال کے دور پر ایک بندہ دیکھتا جی ماؤس لینا میں نے وائی فائی وہ دراز پر گیا دراز میں جا کر اس نے product description پڑھنی شروع کر دی اس کو اس ماؤس کی تھیوری نہیں چاہیے اس کو یہ دیکھنا ہے کہ اس ماؤس کے اندر کیا ہے اس کے بعد اس نے specification پڑھنی ہے اس نے دیکھنا کہ یہ جو ماؤس ہے یہ ایک سال سے چل رہا ہے bluetooth سے چل رہا ہے کیا bluetooth اس کے اندر موجود ہے کہ موجود نہیں ہے ٹھیک ہے اس طرح کی چیزیں پڑھے گا اس میں انٹینٹ کیا ہو گئی اس کی یہ مدھی جو انفرمیشن وہ لے رہا ہے یہ کمرشل انفرمیشن لے رہا ہے یعنی اس طرح اس کی انٹینٹ جو ہے وہ بائی کرنے کی ہے کمرشل انٹینٹ ہے اس کے جانب میں پہلے اس کی انٹینٹ کیا تھی صرف just want to know وہ صرف جاننا چاہا رہا تھا پہلے لیکن اب وہ کیا کرنا چاہا رہا ہے بائی کریں اس طرح بائی کریں بائی کریں بائی کریں آج جی نہیں آگی آج جی نہیں آگلی کیا انٹینٹ جی آج جی آج جی ایک میری سٹوڈنٹ کا میسیج آئے میں سے جواب دے دیں وہ لائٹ نہیں ہے نا تو سٹوڈنٹ پوچھ رہے ہیں موسیقی 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 تھا تو اس نے کہا جی کہ اب آگے کیا آگیا آپ کا transactional intent transactional intent کا کیا مطلب ہے کہ ادھر پڑھ لیا اس کے بعد اس نے add to cart کا button پرس کر لیا تو اس کا مطلب کیا ہے اگر تو ادھر نہیں واپس چلا گیا تو ہو سکتا ہے کہ ابھی اس کا mood نہیں ہوا یہاں اس کا آپ کی product پسند نہیں آئی لیکن اس کی intent اس وقت بھی commercial تھی پھر اس نے دوسری brand کا mouse دیکھ لیا اس کے بعد ادھر گیا اس نے کیا کیا add to cart کا button بھی پرس کیا اپنا mobile number بھی دیا اپنا address بھی دیا اور finish بھی کیا تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اب اس کی جو intent کیا ہاں پر بن گئی وہ کیا بن گئی transactional intent بن گئی ٹھیک ہے یعنی کہ اس نے purchase کرنی تھی وہ چیز ٹھیک ہے تو یہ آپ کی اس کی اس category میں آئی گی پھر transactional intent میں دیکھیں اس میں کیا آ سکتے ہیں کیورز best price sale best quality guaranteed ٹھیک ہے تو یہ چیزیں اور آپ دیکھ رہی ہیں کہ دونوں آپس میں بہت قریب قریب intent ہیں اگر میں گو ناکھو commercial intent اور کو transactional intent تو یہ دونوں آپس میں بہت relevant ہیں یعنی commercial intent سے ہی آپ نے convert کرنے کسی کو transactional intent میں اگر آپ commercial intent کے لیے commercial keywords اچھے طریقے سے بنا لیتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ وہ آئے گا آگے سے transactional keyword کو دیکھنے کے لیے کیا مل گیا رہا ہے مجھ کو اس میں سو یہ دونوں آپس میں بہت بہت کلوز ہے سمجھ آگی بات کی یہ ہم نے introduction ایک لیا کیورز کا کیورز کیا ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ طرح کیورز کیا ہوتے ہیں اب پہلے بھی کیورٹ ٹائپس تھی ابھی بھی کیورٹ ٹائپس آگئی ہیں ایسی ہی ہے نا دونوں میں فرق ہے دونوں میں فرق کیا ہے دونوں میں ڈیفرنس کیا ہے پہلے کیورٹ کی ٹائپس لیکنی کیورٹ ہوتے ہیں اب ہم کہہ رہے ہیں کیورٹ میچ ٹائپس میچ ٹائپس کا کیا مطلب ہے کہ آپ جو لکھ رہے ہیں اور گوگل جس کو کیورٹ کہہ رہا ہے آپس میں وہ کس طرح میچ کر رہے ہیں سمجھ آگئے ہے کیورٹ میچ کا کیا مطلب ہے کا ہم کیورٹ میچنگ کو اسیو میں استعمال نہیں کرتے ہیں کیورٹ میچنگ کو کس میں استعمال کرتے ہیں زیادہ سی ای ممکتہ ہے ٹھیک ہے یعنی سرچ انجن مارکیٹنگ کے اندر یا پھر گوگل ایڈ جس کو ہم کہہ رہے تھے یا جس کو ہم کہہ رہے تھے پی پی سی میں ایڈ اسمال کر رہے ہیں اس سے مراد کیا ہے کی وڈ میچ ٹائپ کا کیا مقلب ہے کی وڈ میچ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا مثال کے طور پر میں کہا تو میں نے ایک ایڈ چاہیا اور اس ایڈ کے اندر میرا کی وڈ کیا تھا صوفہ کلیننگ سرویسیز ان لاہور اس کا مطلب کیا ہوا کہ میرا ایک کلائنٹ ہے جو صوفہ کلین کرنے کی سرویسیز دیتا ہے اور اس نے ایک گوگل ایڈ چلایا ہے وہ چاہتا ہے کہ جب بھی کوئی یوزر یہ لکھے تو اس کا ایڈ ٹریگر کر جائے اس کو نظر آئے وہ اس پہ کلک کرے تو مجھے فون آ جائے تاکہ وہ اس کو اپنی پروڈک سیل کر سکے جو بھی اس کی سرویسیز ہیں اب یہ بار ہے جو میں نے ابھی ٹرم بولی ہے یہ کافی لیمانگیل میری ٹرم شورٹ खراب لسپ kiward flowing آ رہا ہے long tail keyword کی category میں آ رہا ہے اب SEO میں کیا ہوگا SEO میں تو یہ پورے کا پورا keyword ہوگا تو ہم رینک کریں گے مگر SCM میں ایسا نہیں ہے SCM میں کیونکہ ہم پیسے دے رہے ہیں تو SCM میں کیا کرنا ہے گوگل نے آپ کے words کو میچ کرنا ہے کیورڈ کے ساتھ یعنی میں نے جو ایڈ بنایا ہے تو میں نے کیا ہوا ہے میں نے ایک keyword لکھا sofa cleaning services in lahore تو یہ میرا keyword ہے گوگل نے دیکھنا ہے کہ ایک یوزر کیا لکھ رہا ہے ٹھیک ہے ہو سکتا ہے user sofa cleaning services in lahore نہ لکھے user لکھتا ہے sofa cleaning بس اس پہ میرا ad trigger کر جائے گا اب ایک user لکھتا ہے یہ تو وہی بند آتا تھا جو میرا client تھا ایک اور بندہ آتا ہے اور وہ لکھ دیتا ہے house cleaning services in lahore اس پہ بھی میرا ad trigger کر جائے گا غلط ہو گیا نا میرا جو client وہ کیا سیل کر رہا تھا وہ تو house cleaning services in in دیتا ہے ٹھیک ہے ایک اور بندے نے لکھا car cleaning services in lahore اس پہ بھی میرا ad trigger کر گیا پھر مجھے غلط پیسے دینے پڑ گئے google کو سمجھا رہی ہے بات کی اس کا مطلب کیا ہے یہ وہ category ہے جس میں ہم match types کو understand کرنے لگے کہ اس کی match types کیا ہوتی ہے اس کی match types کیا ہوتی ہے جی ایک match کونسی ہے ہمارے پاس brought ایک match کونسی ہے ہمارے پاس modified brought match ایک ہے phrase match ایک ہے exact match اور ایک ہے negative match ٹھیک ہے یہ match types ہیں اور یہ especially کس کے لیے ہیں گوگل ایڈز کے لیے جو module ابھی ہم discuss نہیں کہہ رہے ہیں لیکن ہم نے keywords پڑھ رہے ہیں اس لیے ہم اس کو یہاں پڑھ رہے ہیں یہ module ہمارا آگیا ہے google ads کا ٹھیک ہے brought match کا کیا مطلب ہے کہ ہم نے کچھ keyword لکھا اور ہم نے google کو کہہ دیا کہ بھائی broad match میں ہمارے keyword کو consider کرو یہ جو بھی مسائل پیدا ہوئے ہیں یہ کس لیے پیدا ہوئے ہیں broad match کی وجہ سے کیونکہ میں نے اس نے کہا کہا کہ بھائی آپ نے broad match کا ہوئے تو home cleaning services in lahore تو آپ کا نہیں تھا لیکن cleaning services in lahore تو آپ کا ہی تھا تو اس نے home کے بیرے سے اس کو بھی trigger کر دیا so اس سے کیا ہوا ایک تو impressions بڑھ جائیں گے اس کے تعداد تو بڑے گی لیکن irrelevancy بھی بڑھنا شروع ہو جائے گے irrelevant لوگ کے خون آنے شروع ہو جائیں گے جو کہ وہ services یہ ہی نہیں رہو گے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ broad match کو ہمیں کوئی زیادہ consider نہیں کرنا چاہیے google ads میں اگر ہمارا کوئی کیورڈ ایسا ہو جس میں نقصان ہونے کے chances نہ ہوں پھر تو چل جائے گا لیکن اس میں اگر user عجیب و غریب چیزیں لکھتے ہیں جو بندہ google use کر رہے ہیں کوئی educated بندہ ہے کوئی educated بندہ نہیں ہے ٹھیک ہے نا کوئی ٹو 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 ٹ انگلیش میں کچھ چیزیں لکھنے لگا ہوئے تو آپ کا ایڈ تو trigger کر جانا ہے اس میں تو کہتا ہے بھائی یہ تو ہوگی broad match کا کیا مطلب ہوگا جیسے ابھی میں نے کہہ دیا کہ یہ نکل گیا بیٹ میں سے اس کو اور تھوڑا سا پولیش کر لیتا ہوں تو یہ modified ہو گیا یہ بھی کوئی اتنا اچھا نہیں چلے گا تو کہہ کہتا ہے کہ broad match میں reach بڑے گی reach کا کیا مطلب ہے زیادہ لوگوں کو دکھائے گا اور minimum relevance اور relevance کام ہو جائے گی دوسرے میں کیا کہہ رہے ہیں modified broad match میں کیا ہوگا slightly lower search ٹھیک ہے اس کی نسبت تھوڑی سی کام ہوگی لیکن relevance کچھ حصے اوپر والے حصے سے بہتر ہو جائے گی دوسرے میں کہتا ہے phrase match phrase match کے کیا مطلب ہے کہ میرا پورا phrase کو وہ match کہے گا ٹھیک ہے یہ broad match سے بہتر ہے لیکن بہت بہتر بھی یہ بھی نہیں ہے اس میں بھی آپ کو غلط add click ہوں گے ٹیسرے نمبر پر کیا آ رہا ہے exact match exact match کے کیا مطلب ہے اب میں نے جب لکھا نا کہ sofa cleaning services in lahore اب میں نے جب یہ لکھا سوفا cleaning services in lahore اور اس کو میں نے کر دیا exact match اس کا کیا مطلب ہوگا اب اس کا یہ مطلب ہے کہ بھائی اب تو یہ exactly یہ word آئے گا تو بات بنے گی otherwise میرا add click ہی نہیں کرے گا اس کا مطلب یہ بالکل وہی بات ہو گئی کہ low search والیاں مگر convergent rate جا رہا ہوگا اس لیے کہ اب تو صرف وہی لوگ ہیں جنہوں نے sofa clean کروانا ہے اب پہلے بہت اس لیے کہ اس میں گھر صاف کرانے والے لوگ بھی آگے گاڑی صاف کرانے والے لوگ بھی آگے لیکن اس میں reach کم ہو گئی اس کی مکر اس میں جتنے بھی لوگ آئے تھے وہ سب convert ہونے والے تھے ہاں میرے rate کی وجہ سے convert نہ ہوئے تو ایک لیدہ بات ہے میری location کی وجہ سے convert نہ ہوئے ہو میری service کی وجہ سے convert نہ ہوئے ہو یہ ایک لیدہ بات ہے لیکن جن لوگوں کو میں نے interact کر دیا ہے وہ سب convertible لوگ تھے ٹھیک نا ضروری تو نہیں ہے کہ آپ کسی call-in میں جائیں admission لینے وہاں سے prospectors بھی خرید دیں admission farm بھی خرید دیں اور وہاں admission بھی لینے بہت ساروں کو آپ ignore کر دیں جو کسی ایک آپ select کر لیتے ہیں سو اب یہ بات کو آگے کیا نا لیکن آپ اس کالی تک تو پہنچ گئے نا تو سب سے اچھا میں بھی جو google ads سالاتا ہوں میں بھی exact match کے ساتھ اچھا اب تیسے نمبر پر کیا چیزیں کہتا ہے minimum reach maximum relevance کہتا ہے اس میں relevancy بہت بڑھ جائے گی یہ کہاں جا کر ہم اس کو practice کریں گے google ads میں کریں گے اب یہ ہمارا topic کیا ہے seo کا topic ٹھیک ہے اس کے بعد آگے کیا آگے تھی negative match اب یہ نام سی اندازہ ہو رہا ہے کچھ کہ یہ کونسی جو ہمارا کی ورڈ ہے ہی نہیں ملک شام کو میں نے دیکھا یا مجھے پہلے ہی پتہ لگ گیا اب میں نے ایک کی ورڈ لکھا مثال کے طور پر میرا کی ورڈ تھا صوفہ کلینک سروسیز ان لاہور اور مجھے پتہ لگ گیا کہ یہ جو صوفہ جو ہے نا اس کی جگہ اور اس نے ہوم لکھ دیا تو گڑ بڑ ہو جائے گی تو میں نے کیا کیا ہوم لکھا اور اس کو نیگٹیف کر دیا پھر میں نے کہا یوز کارز ہے کارز بھی میری کوئی بندہ لکھ سکتا ہے تو میں نے وہ بھی یعنی جو میرے ذہن میں پہلے چیزیں آ رہی تھی وہ تو میں نے ایسی نیگٹیف کر دی لیکن مجھے کیا بتا کہ کل جو یوزر ہے وہ کیا لکھے رہا ہے کل یوزر کیا لکھنے والا ہے اور اس طرح ایک اور چیز یاد رکھیں اس طرح جب آپ کا ملکل ایسی ہے نا وہ جیسے پہلے جوگ کرتے ہوتے تھے کہ بہت ساری لوگوں پر اٹھا لیتے تھے اور آہستہ سے کان میں بھی بات کر دیتے تھے نا تو وہ انڈ والے بندے تک جاتے ہوئے بات ہی چینج ہو جاتی تھی ساری تو سیم اسی طرح اگر آپ نے ایک تفاہ غلط ٹرگر کروا دیا اور وہ ٹرگر ہوا اور آپ نے اس پہ رپورٹ بھی نہ کیا کہ یہ تو نیگٹیف تھا تو ہوگا کیا بسکلی وہ آپ کا کیورٹ بننا شروع ہو جائے گا یعنی اگر ہم اس کو نوٹس نہیں کریں گے تو وہ ہمارا کیورٹ ہی بننا شروع ہو جائے گا اور اس کے اوپر جب آپ کو ریزلٹ بھی بہت آنا شروع ہو جائے گا یعنی کہ میں اس کو نیگٹیف نہیں کرتا تو ریزلٹ بڑھتا جائے گا بھئی یہ تو اس کا کیورٹ آئے لگتا ہے بلکہ آپ کو میسیب بھی دینا شروع کر دے گا کہ بھئی یہ آپ کا بڑا اچھا کیورٹ ہے اس کو ایڈ کریں ایسے کیورٹ ایڈ کریں ہمیں اس کو نوٹس نہیں کیا تو ہمیں اس کو نوٹس بھی کرنا ہے تو نیگٹیف کا کیا مطلب ہے کہ ایسے ورڈ جیسے مجھے پتہ لگا کہ دو کیورٹ ایسے آئے جو کہ مجھ سے relevant نہیں تھے پورے کے پورے اور اس پر ایک پہ لکھا باتا ہوم کلیننگ سرویسز ان لہور میں نے کیا پورے کیورٹ کو پکڑا اور نیگٹیف کر دیا جب آپ کسی کیورٹ کو نیگٹیف کریں گے تو پھر آپ کے پاس وہی اوپر والی چائسز دوبارہ آگئی ہیں کونسی چائسز کہ بھئی اس کو نیگٹیف براڈ میں کرنا ہے اس کو نیگٹیف فریز میں کرنا ہے یا اس کو نیگٹیف فریز میں کرنا ہے تو میں نے کہا بھئی ہوم کلیننگ سرویسز تو میرا کیورٹ ہی نہیں ہے اس کو ایگزیک اسی میں کر دو کیونکہ اگر میں اس کو براڈ میں جا کر ہوم کلیننگ سرویسز ان لہور کروں گا تو صوفا کلیننگ کو بھی پکڑنا شروع ہو جائے گا بلوک کرنے کے لئے بات سمجھ میں آگئی ہے اسی طرح کوئی بندہ کہتا جی صوفا کلیننگ سرویسز لہور میں آیا چل رہا ہے سب کچھ ہو رہا ہے اب لہور کے ساتھ بہت سارے سٹیز اور بھی لگتے ہیں تو کسی بندے نے لکھا جی صوفا کلیننگ سرویسز ان گوجرہ والا اس پر میرا ایڈ ایک بار ٹرگر کر گیا تو اب کیا ہوگا اب وہ گوجرہ والا سے بھی کال دانی شروع ہو جائیں گی تو میں کیا کروں گا گوجرہ والا کو پکڑ کے نیگٹیف کر دوں گا تاکہ گوجرہ والا سے مجھے کیوریجن ریٹ نہ بات سمجھ میں آگئی بار ٹرگہ اور یہ اس میں کیورئٹ کا لیکچر یہ ہم نے ایک ب آب میں دیکھا تھا annex اب اس کو اگل اگلی لیسن میں دیکھیں گے ۔ ایک یہ ولی سلائیڈ بھی Song بھی پھر اس کے بادر یہ وہی سلائیڈ بھی ہے یہ ولی سلائیڈ بھیدہ اس کے بادر ہمارا کو پہل کہ کیورئٹ کامپلیٹ کیور Tsch ہو جائے گا پھر ہم کو کےودز بنائیں گے اب یہ concept سمجھ ہیںDr. کی ورڈ کا کونسپٹ کیا ہے کون کون سی فارمولاز ہیں کی ورڈ بنانے کے لیے چیک ہو گیا